اسلام علیکم جی بڑا شاندہ ریکارڈ جو ہے وہ قائم کیے ہیں کار لوگ کا ایک ہوتر ہے اور اب تو اس کی عمر بہت زیادہ ہے آج اس کا شوق کروا رہے ہیں باٹھ سب نے کہا تھا یہ آنکھ ہے اس کی بڑے خوبصورت یہ بڑے خوبصورتی بڑا ہے اسی کبوتر کے ساری بریڈ ہے آج سارے آئے ہیں آفتہ بھائی آئے ہیں استاد کٹو بھٹ صاحب نیاز گجر صاحب اور پاک پٹن سے آتر صاحب آئے ہیں اور سارے بھائی دوست ہیں انشاءاللہ پوری تیاری ہے ہماری اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے ہم اپنا جو ہے ایک آہ ہسٹوریکل جو ہے ریکارڈ وہ بنایں گے انشاءاللہ تمام دوست لایو رین جی ساتھ ساتھ انشاءاللہ کبوتروں کے نسکوں کے بارے میں تھوڑی بات تھوڑی درباد چوہ دے جان صاحب اور بورے والا استادن کے استاد آپ سے مخاطب ہوں گے آپ کو بتائیں گے اسی قراریت آپ کر سکتی ہیں کسی بھی اپنا جڑی بوٹی کے بارے میں جو کبوتروں کے استعمال میں ہماری قبوتر بازی میں استعمال ہو رہی ہے اس کے بارے میں سوالات ہوں گے جی تمام دوست لائیو رہیں اور جو بھی اپنا کوشش کریں اپنے گروپوں میں اس کو دو کو اور میں آفتہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ایک سوال کریں گے کہ آفتہ بھائی یہ آپ کی فیوریٹ بریڈ ہے کالوں کا بریڈ ہے تو ماشاءاللہ کیسا محسوس کریں آپ کے ہاتھ میں یہ برڈ لائن کا مین برڈ آپ کے ہاتھ میں ہے یہ جب ہمارے ہاتھ میں آتا نا تو ہمارے جسم کا خون گرم ہو جاتا ہے ماشاءاللہ کی بریڈ تھی جس نے ہمیں وہاں پہ آرف والا میں جو عزت بکشی ہے تو یہ جب اس کا تو نام آتا ہے تو ہمارے خون میں گرمی سی ارادت سے نام ہی کافی ہے یہ نام ہی کافی ہے یہ ہمارے آفتہ بھائی ماشاءاللہ بڑے ہمارے منجے ہوئے پلے رہے ہیں یہ آرف والا سے تمام دوست لائیو رہیں کوئی بھی سائیڈ پر نہ جائیں کیونکہ تھوڑی دیر بعد آپ سے مخاطب ہوں گے اچھا جازمت اور بورے والا استادوں کے استاد آپ سے ڈٹیل میں بات کریں گے جڑی بوٹھیوں کے بارے میں کس نے پوچھا تو ساتھ سکمنٹ کریں کوشش کریں گے آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب دیں اور کافی آج مزیدار ٹوپک ہے کبوتروں کی جڑی بوٹھیوں کے جو استعمال ہونے والی اڑانے کے بارے میں یا ان کے علاج کے بارے میں یہ کافی کچھ سردیوں کے موسم میں آپ کے سامنے لائیں گے کھل کے بات ہوگی آج تمام استادوں کے سامنے استادوں کے استاد اور اجازہ احمد صاحب آپ سے مخاطب ہو گئے جی یہ شوق کیا ابھی ابھی ہم نے کالوں کا بریٹ کا یہ ہمارے بھائی ہیں جی پاک پتن شریف سے جی یہ ابھی تھوڑی دے بارا یہ ایک ٹوپک شروع ہونے جا رہا ہے تو ماشاء اللہ جی اسٹین بھائی اور یہ ہیں ہمارے سادے محترم جناب چودے اجازہ احمد اور بورے والا جی چوئی صاحب سلام علیکم جی چوئی صاحب آج کل دوستوں کو کافی ساری پرابلمز ہیں سردی کا موسم سٹارٹ ہو رہا ہے اور کافی پچیدگیاں اس میں آ رہی ہیں کبوتر بیمار ہو رہے ہیں تو اس کے بارے میں دوست کافی سوالات کرنا چاہ رہے تھے تو اس بارے میں انشاء اللہ آپ سے پوچھیں گے کہ یہ آج کل جو حفاظتی تدابیر آپ کیا استعمال کر رہے ہیں پرانے استادوں کی نظر میں یا نئے شوقینوں کی نظر میں آپ دیکھیں گے اس کو تو ذرا یہ بتانا بتائیں گے دوستوں کو کہ کبوتروں کی آج کل جو بیماریاں سٹارٹ اس موسم میں ہوتی ہیں سردی کے موسم میں اس سے احتیاطی تدابیر کیا ہیں بچاؤں کے طریقے کار کیا ہیں اگر بیمار ہو جائیں تو اس کے بعد ان کے علاج کے بارے میں بھی آپ سے سوال کریں گے جی سادہ طریقے سے جا کے لوگوں کو کافی کچھ اس کو سیکھنے کو ملے جی پرسہ میں نے پہلا میں گزا شوزن بھی کیتی کیسی کہ آج کل کبوتروں نے سردی تو بچاؤں باستے جیڑے بندے چکمہ دانا پانی پہنگ دینے چکمہ تو مراد ہے کہ جو دانا پانا وہ تو پانی نہ ہوئے جو دانا کوتر راجل ہے نا وہ سوالے کبوتر دا پانی رکھے جو کودروں طلب ہو جائے کہ کودروں پانی رکھے جائے ادھا کھنٹا اس تو چکھ لے جائے انشاءاللہ صبح و شام چکمہ دانا پانی مالے بندیاں نے کھوڑ دیاں چاہے بیماری دا کنسیپٹ نہیں ہوا دا بیماری ہوتا 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 ہے جو پانی ہر وقت پیار ہوئے پانی نو سیدھ چاڑ جاندی ہے پانی ٹھنڈا ہو جاندہ اور کبوتر نمونی اللہ پاس ہے بخار اللہ پاس ہے جس طرح بندیاں پانی تو ٹھنڈے تو روک رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آنڈ روک رہے ہیں اس طرح ہی بھی گزارش کرنا ہم یہ گزارش کرنا کہ کوترانو ٹھنڈے پانی تو بچاؤ اور چکمہ دانا پانی پاؤ یعنی پانی رکھو ادھا گھنڈا پیار ہو چکلو تاکہ انہوں سیدھ نہ چھڑے نمبر نمبر دو گزارش ہے کہ آج کل زیادہ آج بیماری آ رہی ہے وہ بچے انہوں زیار باد دیا رہی ہے جنہوں مال پاکس کے اندے چیچک آ رہی ہے سبایت دانے میں مطلب نکتے نوکتے پیٹھ تے لٹنان تے پیران تے یہ دوازتے میں دیسی گزارش کرنا گا کہ ڈنڈی والی مرچان چار لال ڈنڈی والی مرچان چونکہ کوئی پیپڑا کوئی دوائی کیڑے مارا پیپڑا انہوں کہیں دے ہوں لال مرچدی بندی ہے سبوتیاں ڈنڈیاں مرچیاں رات نو دو دو لیٹر پانی جو پینے دیو سویرے بائل کرو عبال کرو کمترانو جسلے سندہ سندہ ہو جائے پانی وہ سلے کوترانو پیسے رکھے پلاو انشاءاللہ نہ زہر باد آئے گا نہ ہڈا آئے گا نہ ندل آئے گا نہ اے مول پاکس چیچک دے دانے ہوں گے ہی شور پکی گل تیسری بات ہے کہ جیڑی بیماری جرا سیمی آج کال آ رہی ہیں ایتیاتی میں اید باری تکوزارش کریں گا کہ ایک مہینے بعد انہوں کیڑے مارکا رہے ہیں اب کوتر نو اپنا دو لیٹر پانی تول کے لیٹر والی پا دیں ایک سی سی انرو سیم انرو سیم انرو سیم آئی این آر او ایس وائی ایم انرو سیم ایک سی سی انرو سیم دو لیٹر پانی دانے تو بعد جو تو کوتر پیسے ہوں اے نہیں کہ کوتر پینڈ نا کہ تندر پلا دے ہو انشاءاللہ حالو زید میں گرنٹی دوں گا کہ رانی خید سمیت دیگر جڑی بیماری ہیں جڑی موجودہ بیماری آ رہی ہیں انشاءاللہ بالکل تسیہ تو محفوظ اگر رانی خید دی ویکسین لاندے ہو تو ٹھیکا انشاءاللہ انرو سیم جڑی اے رانی خید دا نعمت بدلا اگر نہ یہ فورڈ کر دیتا انشاءاللہ بیلکل گرنٹی والی بات ہے ادیو ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بات کی یہ سر کیج میں جو نمی کا اور خوشک رہنے کا جو تناسب ہے وہ اس کے بارے میں کو بتانا پسند کریں گے کوتر سردی سے مرتا ہی نہیں کوتر مرتا ہے جب سردی میں ہوا ہوا چلتی ہے تھنڈی اس سے کوتر بیمار ہوتا ہے خود گرم ہوتا ہے یہ جو جو پرندے جو باہر جاتے ہیں یہ بھی تو زندہ رہتے ہیں نا جی اس لیے نا جی وہ سیاہنے کی قاوت بنی ہوئی نا جی آیا پھگن تو بڑیاں نکل گئے ہگن یہ جو ہوا چلنے ہیں تھنڈی بیماریاں آنیاں ہی ہو دوں اس واسطے ہیں نا جی انہوں ہوا تو بچاؤ ہو نمی تو بچاؤ کونڈا اندر نہ رکھو جنہا کوتر نہ آکے نمی کرنا اور جو تو نمی ہوئے گی تو یقین ہی باتا ہوتے اندر تھنڈے کو کھڑج رہے گی اور نمی نواز نمی بیماریاں ہونی ہیں یہ سردیوں سے بچاؤ کے لیے کہ سب سے اچھا کارا کیا بتانا پسند کریں گے کارا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سونے کا کشتہ ہے نا جی اس سے تو زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے اور کھربر میں ہمارے شوق میں اس کے مقابلے میں ڈالچینی میں انشاءاللہ سونے کا کشتہ سمجھتا ہوں سونے کے کشتے کے برابر ہے ڈالچینی جو آدمی ڈالچینی کو بائل کر کے کبوتروں کو ڈالتے ہیں ان میں نہ تو کبوتروں کو کوباد کی بیماری ہوتی ہے نہ کوئی سردی کی بیماری ہوتی ہے ڈالچینی انسانوں کے لیے بھی بہتر ہے اور پرندوں کے لیے بہتر ہے انشاءاللہ اللہ کی حکم سے ٹھیک ہے آج کل تھوڑا سا پورٹوں کی بیماری آ رہی ہے کبوتر گلچ رہے ہیں اس کے بعد سوکڑے میں آ جاتے ہیں اس کے بعد ان کو جھولا آ جاتا ہے یہ جو گلچن والی علامت ہے نا جی یہ رانی کھیت کی سٹارٹ علامت ہے جب کبوتر گلچیں تو سمجھ لیں آپ سمجھ لیں آپ کو اشارہ ہو گیا ہے وہ آپ خوش قسمت ہیں جس کو پہلے اشارہ ہو جائے وہ خوش قسمت ہے اگر وہ میں انرو سمجھ بتائی ہے جب یہ اپلائیں گے انشاءاللہ یہ گلچنے والی علامت اور کبوتر کا پورٹ رکھنے والی علامت بھی ختم ہو جائے یہ آنکھوں میں آج کل بیماریاں آ رہی ہیں نمی وغیرہ پانی وغیرہ آنکھوں میں آ رہا ہے اس کا کولا یہ بھی رانی کھیت کی اشارہ ہے رانی کھیت کی پہلی علامت ہے اس میں میں گزارش کروں گا کیونکہ یہ دوائی کا معاملہ ہے اس لیے میں کوئی چھپانے نہیں چاہتا 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 اگر کترا ڈالے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بلکہ ٹھیک ہو جائے اگر کسی کو گلے کی آ جاتی ہے تو لیو لوگس یہ بہت اچھا کیپسول ہے گلے کا یہ انسانوں کے لئے بھی اچھا ہے اور پرندوں کے لئے بھی اچھا ہے یہ وہ چیزیں ہیں دوستوں کو بتاتا چلوں کہ یہ ہر جگہ پہ مارکیٹ میں ویلیبل ہیں بازار سے مارکیٹ سے میڈیکل سٹور سے ہر جگہ پہ ویلیبل ہیں اس لیے یہ چوئی صاحب آپ کو وہ چیزیں بتا رہے ہیں جو کسی بھی جگہ سے گھر میں بھی موجود ہوتی ہیں دوسری بڑی سا بات یہ ہے یہ جو بڑی الیچی کا صفوف ہے نا جی بڑی الیچی کو خوش کریں اس کے دانے کا صفوف بنا کر رکھیں اگر کوئی کموتر پورٹ روکتا ہے تو میرے خیال ایک چٹکی کی مار ہے تمام دوست ہمارے ساتھ رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ ایک نئے ٹوپک کے ساتھ سٹارڈ لیں گے اور ابھی میں دوستوں سے آپ کا تعرف کرواتا ہوں جو اس کے بعد پھر چوئی صاحب کے پاس آتے ہیں جی جناب شیخ اسرین بھائی بیٹھے ہیں اور اپنا آفتہ بھائی انجوائے کر رہے ہیں جی چوئی صاحب کی باتوں کو اور بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے جی بڑی اچھی ساری میڈیسن جو ہے وہ چوئی صاحب نے بتا دی اور پچھلے سال بھی ہم نے وہ یہی چیز بتائی تھی اور آج کل ہم چونکہ کیج کو وہ پروپر سردی کی آمد ہے اور سردی آرہی ہے تو اس سے لازمی اگر تھنڈ سے بھی بچا لیا جائے تو وہ بھی بڑا اچھا ہے ہم آج کل جو ہے وہ پورا شوپر جو ہے وہ میں نے بتایا تھا کہ کھڑکیوں کو اور دروازوں کو اگر شوپر لگا دیا جائے شوپر اس وہاں چیز ہے کہ جس سے ہوا کا گزرنی ہوتا اور اور کیج بھی جو ہے وہ ہیٹ اپ رہتا ہے آج کل بجائے اس کے کہ کوئی ہیٹر لگایا جائے اندر یا اندر کوئی لوگ کوئلے یا آگ کا جلائی جائے یا اس سے ہیٹ دے جائے اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ شوپر لگا دیں اس سے وہ نمی بھی رہتی ہے نمی سے مراد مذہب کے ہیٹ بھی رہتی ہے اور کبوتروں کے بیماری کے چانس جائے وہ بڑے کام باقی چوئی صاحب نے جو میڈیسن بتائی ہیں یہی اگر پرابلم آئے تو ہم بھی اس کا علاج کر رہے ہیں اسی سے اور وہ بہت زیادہ بہتر ہیں باقی دوست ہیں آج آفتہ بھائی آئے ہوئے ہیں ہمارے انشاءاللہ پوری آج بھی تیاری کے سلسلے میں انشاءاللہ امید ہے کہ سب دوستوں بھائیوں کو شوق جو ہے وہ بڑا اچھا دیکھنے کو ملے گا باقی دوست آئے ہوئے ہیں سارے آپ کے سامنے سارے دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں چوئی صاحب کی باتوں کو سن رہے ہیں مچھی چاہدنی سے دوست آئے ہوئے ہیں اور کچھ پاک پتن سے آرہ والا سے آئے ہوئے ہیں یہ تمام دوست میرے خیال ہے موسٹری لوگ فیس بک پر جانتے ہیں تو چوئی صاحب سے ہم دوبارہ سٹارڈ لیں گے تمام دوست آن لائن رہے ہیں جی چوہدری اجاز صاحب اور بھورے والا چوئی صاحب کبوتروں کو اڑانے کے مطلب کی کچھ لوگ کافی سوالات آج کل کر رہے ہیں جی کہ ہمارے لئے کوئی کارا جو سب سے اچھا جو ہے وہ تھوڑا سا ہمیں گائی لائن کر دیں کہ جو کبوتروں کو اڑانے کے لیے کبوتروں کو اڑانے کے لیے جو اچھا کارا ہے وہ کون سا آج کل چل رہا ہے جی دال چینی سے بہتر کوئی کارا نہیں ہے یہ کسی کے اور کسی چیز کے محتاج ہی نہیں دال چینی کو ماشاء اللہ چوئی صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے رکمنٹ کیا ہے اور دال چینی کم از کم دال چینی پر حکیموں نے طبیبوں نے آٹھ نو صفات لکھے ہیں مشہدہ جات کے دال چینی سب سے بہتر ہے کیونکہ یہ بادی کو ختم کرتی ہے بادام بادی ہوتے ہیں اس لیے دال چینی باداموں کی مسلح ہے دال چینی کے علاوہ کوئی بھی چیز نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اتربادی مکمل ہے جو تو جناب مقابلہ جو علیدہ چیزیں ہیں نا جی اچھے یہ بڑی لیچی اور دال چینی کو بھی کافی دوست رکمنٹ کرتے ہیں پرانے استاد بڑی لیچی حادم ضرور ہے مگر یہ قبض ہے تھوڑی سی قبض کرتی ہے اگر ڈال لی جائے تو میں سمجھتا ہوں سونے پر سواگا کوئی نقصان والی باد نہیں ٹھیک ہے جی اس کا چھلکا جو ہے نا بڑی الہچی کا یہ پیاس حبر ہے یہ لونگ کا استعمال بھی کارے میں لوگ کرتے ہیں لونگ بھی اگر لونگ کی چسک دے لی جائے چسک بٹھ پر کے نہیں چسک کے مراد اگر لونگ کی ڈنڈی سے معمولی سے ہی گرم کرتے وقت اگر لے لیں ساتھ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ اچھی چیز ہے لونگ کوئی مارچ پانی سے بھی روکتا ہے کچھ لوگ سوال کر رہے ہیں جی کہ سونف کے بارے میں کیا خیال ہے کارے میں ڈال دی جائے نہیں جب ڈالچینی ڈالی پھر سونف کی ضرورت نہیں ٹھیک ہو پھول گلاب کے پھول گلاب کے بہت ضرورت ہے مگہ کا استعمال پہلے دن کیا جا سکتا ہے کہ موڑ میں کیا جا سکتا ہے پیسے تو یہ مگہ گرم ہے یہ بھی یہ کسی بھی آپ موڑ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنا گڑھ شوٹ جو بناتے ہیں پہلے پہلے زمانے میں لوگ بناتے تھے تو مگہ استعمال کرتے تھے بعد یہیں خطائی مگہ ہو گئے اکر کرا وغیرہ اکر کرا کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں یہ قبض روکنے کے لئے دیا جاتا ہے کبوتر جب کبوتر کو قبض ہوتی تو انسانوں کی جو مغلص دوائیاں ہیں اس میں بھی اکر کرا اس لئے ڈالتے ہیں کہ وہ جو مغلص دوائیاں وہ قبض ہوتی ہیں اکر کرا ان کا مسلح ہے یہ اپنا آ رہے ہیں آج کل کسطوری کو لئے لوگ بڑے تڑپ رہے ہیں اچھی اچھی کسطوری دوڑنے کے لئے کافی استاج جو ہیں وہ زور لگاتے ہیں شگردوں سے اور آگے پیچھے کسطوری کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اگر کسی کے بندے کے بعد کسطوری اویلیبل نہیں ہے آج کل ویسے مارکیٹ میں ریجنل ہالند میں تو کبہ بہت کم ملتی ہے مل جائے تو بہتر ہے اگر نہ ملے تو اس کے لئے کون سے چیز استعمال کی جائے اس میں بڑے صاحب کسطوری کے بندے گزارش کروں اگر کسطوری پر کبوتر اٹھتے ہونا جی کوئی امیر آدمی ہارے ہی نہیں غریب کو ملنی نہیں امیر کے پاس تو ہوتی ہے وہ یہ کسطوری کا اس میں کوئی ایسا رول نہیں ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں میرے پاس ایک کاغذ ہے اگر آپ چاہیں گے میں آپ کو دکھا دوں گا وہ انیس سو چھبی کا ہے انیس سو چھبیس کا انیس سو چھبی تیرہ پھک گا انیس سو چھبی اب انڈیا والے بھی سن لیں بات دوست جو سنتے ہیں وہ کاغذ ہے اس پر لکھا ہوا ہے ہری سنگھ استاد ہری سنگھ استاد کیر سنگھ استاد جرنیل سنگھ جرنیل سنگھ یہ تین استادوں کا یہ نسکہ تھا انیس سو چھبیس میں جو کبوتر پرور تھے وہاں کے ٹاپ آف دا لائنیں لیا گئے ایک خطری کی دکان سے یہ نسکہ خرید کیا تھا تو وہ کاغذ جو تھا نا اسی حالت میں ہندوستان کا ایک کاغذ ہو بنا ہوا ہے وہ مجھے حاجی بوٹا نے دیا تھا جو باب آمی کا بیٹا ہے فیتر آباد میرے پاس ابھی موجود ہے اس میں وہ تیرہ پھک گنتی دیسی مہینے کی انیس سو چھبی تاریخ تھی اس میں اٹھاروں چیزوں پر مشتمل کسطوری والی گولی تھی دو رتی کسطوری تھی دو رتی تو اب جو استاد یہ نافے مانگتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں یہ بڑی زیادتی کرتے ہیں وہ تو تولوں کی شکل میں دو ٹائی تین لاکھ ربے گناف آتا ہے جو استاد مانگتا ہے یہ میں سمجھتا ہوں اپنے شکرد کو یہ بجھنے کے رستہ ہموار کرتا ہے صحیح صحیح اس کی ضرورت نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر پاکستان میں تو کسطوری اویلیبل ہی نہیں ہے حکیم سعید صاحب جو مرہوم فوت ہو گئے ہمدرد کے بانی تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ تباہ شیر اور کسطوری ہمارے ملک میں اویلیبل نہیں ہے ہم اس کا نعمت بدل ڈالتے ہیں وہ تباہ شیر کا بھی نعمت بدل ڈالتے ہیں کسطوری کا نعمت بدل بھی ہے جس کو ہم جود بدنستر کہتے ہیں اگر پنجابی میں کہا جائے تو اس کو لدر کے کپورے کہا جا سکتا ہے لدر کے کپورے جود بدنستر اور یہ کسطوری کی نعمت بدل سی 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 ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ بڑا اچھا ٹوپک تھے آج بڑا کچھ سیکھنے کو ملا ہم سب دوستوں کو بہتر تو یہ ہے بھڑ صاحب یہ کسطوریوں سے جان چھوڑائیں سادگی پنائیں سادہ دالچینی بڑی علیچی منوکہ اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے تو یہ جو جلاب ہے یہ پھول گلاب سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے اچھا یہ جلاب کے بارے میں کافی سوال لوگ کرتے ہیں جب بھتروں کو سٹارٹ کرتے ہیں جلاب تو دینا پڑتا ہے نا کون کون سے جلاب آپ ریکمنٹ کرتے ہیں اگر بے ضرر جلاب ہے تو گلاب کے پھول والا ہے اس کے بعد اس کے بعد یہ ترفلے والا جلاب ہے یہ کسی وقت نقصان بھی دے دیتا ہے زیادہ مقدار میں اگر دیا جائے تو پھر موسم کا تقاضی نہ ہو اگر کسی کو دینا ہے تو اس سے اچھی چیز کو ہی نہیں ہے یہ بے ضرر ہے یہ ترفلے کی طریف کر دیں یہ کچھ لوگوں کو پتا نہیں ہوتا ترفلے کے بارے میں کون کون سی چیز عاملہ حرر بیڑا ان کی مقداریں برابر ہوں یہ بڑا اچھا نسکہ ہے دوستو یہ لازمی نوٹ فرما لیں چوئی صاحب نے جو چوئی صاحب نے جو یہ چیز بتانے جا رہے ہیں یہ گرمی کے جیٹک مہینے یا ہار کے مہینے میں یہ بڑا ہی اچھا نسکہ ہے جس کو ترفلے کا نام دیئے گا ترفلے کا جلاب جو ہے اس کی مقداریں بھی آپ کو بھی بتائیں گے دوستوں کو اور یہ چیزیں بھی بتائیں گے یہ اولے حرر اور بیڑے چوئی صاحب ان کی مقداریں ذرا بتا دیں یہ ہموزن ہے یہ تمام چیزیں ہموزن لے لیں ایک ایک تولہ لے لیں اس کو بریق پاودر میں کر لیں اور ایک چھٹکی جو ہے وہ میرے خیال میں آدھا کلو پانی میں سر نہیں یہ تو موسم ورڈپنڈ کرتی نا بات اچھا وہ ذرا پتلا کر کے دے رہے ہیں اچھا گرم موسم میں تھوڑا سا گڑا بھی آجائے یہ دوستو یہ بات ذرا چوئی صاحب کی غور سے سنیں چوئی جائے صاحب نے بولا ہے کہ اگر گڑا آجائے گا تو اللہ کا حکم ہو جائے گا اگر تھوڑا سا پتلا دیں گے انشاءاللہ آپ مقابلے میں شامل رہیں گے اور آپ کا فائدہ بھی ہوگا کبوتر کی گرمی نکالنے کے لیے تیار کبوتر کو اگر کسی وقت اگر ہیٹ اپ ہو جائے تو اس کو گرمی نکالنے کے لیے بڑا اچھا نسکا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستان سے جو ہندوستان سے لوگ پاکستان میں آئے دو کھلاڑی ایسے ہیں جو غلاب کے پھول کے سوا کوئی جلاب استعمال نہیں کرتے دو دو کون کون سے فیض بٹی فیض بٹی آف کرپال کا دوستو بتاتا چلوں انڈیا سے جب حجرت کر کیا ہے تو یہ ہڑپا میں چھاسی چک میں ہڑپا کھنراز بڑے مشہور و مروف ہمارا علاقہ ہے پاکستان کا ہڑپا اور منجدوڑو یہ ہڑپا میں مقیم ہوئے چھاسی چک میں چھاسی نائنل میں اور وہاں پہ یہ فیض بٹی اور جو تھے شریف گل یہ دونوں پاکو ہند کے بڑے نامور استادوں میں اس کا شمار ہوتا تھا یہ دونوں اسی چک میں مقیم پرزیر ہوئے اور انڈیا میں بازیاں اڑا رہے تھے اور پاکستان میں آکے انہوں نے اپنے حریفوں کو مدے مقابل کو یہاں پہ شوق کیا اور پورے باکستان کے ٹاپ آف دا لائن جتنے استاد تھے وہ ہڑپا میں آکے ان کے ساتھ شوق کیا کرتے تھے اس کے بارے میں چوئے سب آپ کو بتائیں گے یہ فیض بٹی صاحب کا جو نسکہ تھا پھول گلاب کے دو آدمی میں لے رہا ہوں دو آدمیوں کا دو استادوں کا دو یہ ایسے استاد تھے جنہوں نے جلاب گلاب کے پھول کے سوا کوئی نہیں دی ایک فیض بٹی آف چیچہ وطنی شیاسی ہڑپا جسے ہاں جی ہاں جی تو دوسرا بابا آمن دین بابا آمی بابا آمی بابا آمی حاجی بوٹا صاحب صدیق بوٹا صاحب کے والد صاحب ہیں مطنی عقیق سنگھ والی تحصیل جڑا والا زلہ فیصلہ بابا ماشاءاللہ جی ان کا ایمان تھا یہ کبوتر کو خراب ہونے سے بچاتا ہے یہ بے ضرر ہے یہ باداموں کے بعد دے لیے تب بھی کچھ نہیں کہتا خالی پیٹ دے لیے تب بھی کچھ نہیں کہتا ماشاءاللہ جو ہے یہ سوچ سمجھ کہ دلنا پڑتا ہے یہ کسی وقت کبوتر کو اس طرح خراب کرتا ہے کہ دوبارہ کبوتر اڑتا بھی نہیں ہے تو اچھی چیز ہے یہ لیکن کونٹی بنانے کے لیے یہ تھوڑی سی عقل کی ضرور ماشاءاللہ چوئی صاحب نے بڑا اچھے سوالوں کا جواب دیا جی کوئی دوست اگر لکھنا چاہے تو لکھ سکتے ہیں میں نے ایک دنبر سوال یہ کیا تھا سارے دوستوں کو یہاں پچاس ساڑھ آدمی بیٹھے تھے کہ جو سردار صدیق جوگر صاحب جو کبوتروں کے موجد ہیں پاکستان میں تو دار صدیق کا بہت بڑا نام تھا جی ماشاءاللہ اور وہ جب کبوتر پکڑتے تھے ہاتھ میں سیاق خابلہ جب وہ سیاق والا کبوتر پکڑتے تھے تو اس کی دم کے پر کیوں گنتے تھے آخر اس کی کیا وجہ تھی دم کے پر وہ گنتے تھے اور کوئی چیز نہیں دیکھتے تھے جے جے تو کسی نے جواب نہیں بتایا جے جے بلکل جس میں فتم حمد بھی شامل تھا سردار صدیق ہے بلکل قریب کافی دیر زندگی اس نے گزاری مگر وہ کسی کے نہیں بتایا بلاخر مجھے بتانا پڑا کہ سردار کے پاس یہ مخصوص نسل جو گروہوں سے آئی تھی انڈیو میں اس کی پہچان تھی تیرہ چودہ پر سیاہ آنکھ تیرہ چودہ پر اور اس کے پلے جو ہے نا پر دم سے چھوٹا ہوتا تھا اب دیکھتے ہیں کہ بہت لمبا پار ہے جی نہیں پرواز کبوتر کے خون کے اندر ہوتی ہے پر بالا یہ بات یہ تھی کہ پر خوبصورت میں شامل ہے لیکن جو چھوٹے پر والے یہ بھی تو یہ کبوتر جو گروہوں والے تھے اور گروہ کون سے تھے سردار ٹکہ سردار آتما جی اور اپنا دوسرا تھا اس کا بھائی شمشان سنگھ یہ وہاں گروہ سا پنٹ تھا ہندوستان میں جی جی سر بیت گڑ یہ دو بھائی وہاں ہندوستان کے رہنے والے تھے اور وہاں سے کبوتر یہ سیاہ آنکھ والے بیٹے تھے اور سردار کو ساتھ کہتے تھے اگر گم ہو جائے تو پہچان یہ ہے کہ تیرہ چودہ پر ہو گئے ان کے تیرہ چودہ پر یعنی کہ گروہوں والے کبوتر کی یہ پہچان تھی کالی آنکھیں تھی اور آنکھوں کا سائز تھوڑا سا باہر کو نکلا ہوا تھا اکثر کبوتروں کے پر بھی چھوٹے دم سے دم سے تھوڑے سے پر چھوٹے تھے اور دم کے پر تیرہ سے چودہ تھے اور اس کے علاوہ ہلکی سی نلی تھی وہ پاؤں کے اوپر اپنا ان کے پنجوں کے اوپر ہلکی سی نلی آتی تھی یہ ان کی پہچان تھی دوسری بات یہ ہے کہ یہ کبوتر وہاں سے ہندوستان سے یہ جو دو بھائی تھے جس کا میں نے نام لیا ہے یہ بہت بہت سرتیں فرودپور میں اور سردار کے والد صاحب کے ساتھ سردار ڈوگر مرہوم صاحب کے والد کے ساتھ ان کا والد شکار کھیلتا رہا ہے سردار صدیق ڈوگر کا نام لے رہے ہیں جی چوئے صاحب جنہوں نے بڑی خدمات ہیں جن کے کبوتر بازی میں ہماری لو فلائنگ میں ماشاءاللہ چوئے صاحب کا ان کے ساتھ بڑا جرانہ رہا بڑا لمبا عرصہ ان کے ساتھ انہوں نے گزارا اور تھوڑا سا چوئے صاحب کو بھی ریسٹ لیتے ہیں آپ کو دوستوں کی طرف لے کے چلتے ہیں جناب آفتاب جوئیہ بھائی شیخ حسنین بھائی اور یہ دوست آئے ہیں عارف والا سے آپ بڑھ صاحب کی انٹرویو لے لیں کہ بڑھ صاحب بڑے ہمارے چیمپئن پلیئر ہیں اپنی تصویریں نہیں دکھائی اب بازیوں میں آپ کا بھی چونکہ ایک اہم رول ہونا ہے اور آپ نے پوری ڈیوٹی دینی ہے آپ نے کبوتر دیکھیں آپ کا کیا خیال ہے کیا ریزلٹ رہے گا سر مجھے تو بہت زیادہ امیر ہے انشاءاللہ یہ انبیٹیبل ہوں گے ہمارے جو کبوتر اس وقت اللہ حمان نے تیاری کر لی ہے جو ہم نے تاولہ گجر کو اڈا دیا یہ اس جگہ پہ ہم موجود ہیں انشاءاللہ انبیٹیبل ہوں گے اور بہت اچھا ریزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا بڑا اچھا مزہ آئے گا بڑی لمبی پروازے آپ کو دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ فرقوں کی بھی آپ کو جو تیاری ہوگی اس کے بارے میں بھی بتاتے رہیں گے اور جو بازی کا اپ ڈیٹ وہ بھی صاف آپ کو لائیو انشاءاللہ دکھاتے رہیں گے اور بڑا اچھا دیکھنے کو ملے گا ہمارے چوئی صاحب اجاز صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے یہ منصوی کے فرائد سے انجام دیں گے یہ ہمارے سب کے جس کو کلے مشترکہ یہ استادوں کے استاد ہیں تمام لوگ ان پر متفق ہیں چوئی اجاز صاحب جن کا انٹرویو ابھی بھی چل رہا تھا یہ تمام دوست وقت موجود ہیں کوئی عرب والا سے پاک پتن سے چیچا ودنی سے مورے والا سے آئے ہوئے ہیں اور بس اوکے ہوگی صاحب لہو جی اوکے جی سب بھائیوں کو دوستوں کو اتر بھائی اوکے جی خدا حافظ ہمارے جو اصل شاعر 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 اصل جو شاعر تھے جی جو ہمارے اپنا باس کلاب کی نظمیں جنہوں نے لکھی تھی بالو بطیاں پر لکھی تھی اور کافی ساری نظمیں لکھی تھی باس کلاب کی شاعری کے اوپر یہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ آپ کو اپنا ایک آدھا شیر سنانا چاہیں گے ماشاءاللہ چلو بھائی جان ہمیں جو ہے نا جلد سے ہم نے میاں صاحب کا نام سنے ہیں سن دوزار دو تین سے تو اس وقت ہی ماشاءاللہ آپ میاں صاحب سے بہت محبت اور ان کو ملنے کا مطلب شعور اور انہوں نے جو کہ کبوتروں کے مطلب رہنے کی جگہاں کبوتروں کے بار باڑیاں اور سب یعنی کہ یہ میاں صاحب سے یہ پورے پجاب میں جو ہے نا یہ لو فلائن کبوتر بازی کا جو ہے یہ طریقہ کار یہ صاحب میاں صاحب سے حاصل ہوگا ہے تو ہم تو میاں صاحب کے بڑے مطلب بہت زیادہ فین ہیں تو اکثر کچھ لکھتے رہتے ہیں میاں صاحب کے بارے کوئی اچھا سا کوئی شعر ہے کہ آپ بولنے سے ایک شعر ہے ایک ہی کافی ہے لیکن اس کا ایک شعر پیش کرتے ہیں کرتے ہیں جی کرتے کرے گا ارشاد جی میاں دے میاں آر وکھرے میاں حس نین دے شوکتے شکار وکھرے اوڑ دے کبوتر وچ آسماان تارے بانکے اوڑ دے کبوتر آسماان وچ تارے بانکے اے ندیا نسلان اے ندیا نسلان تے پریوار وکھرے میاں حس نین دے شوکتے شکار وکھرے ہمارے دوست جی جو ہمارے باس کلاب کے لیے شاعری لکھتے ہیں بالو بطیاں کی جو شاعری دو دار چودہ میں لکھی تھی انہوں نے لکھی تھی جی ماشاءاللہ یہ ہمارے چیچہ انہیں سے دوست ہیں ہمارے پیار والے پرانے بھائی ہیں جی بڑے شوقین ہیں مرک باز بھی ہیں بڑے اچھے اور کبوتر باز بھی ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اتر بھائی موجود ہیں جی ہمارے ساتھ مستاد حاشم بلوچ حاصل پور یہ ہے جی حاشم بلوچ صاحب جی حاصل پور سے چوئی جا صاحب کے یہ رائٹ میں بلکو بیٹھے ہیں ان کے یہ شگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جی حاشم بھائی حاشم بلوچ ماشاءاللہ کیا محسوس کر رہے ہیں آج بہت کلاب بھائی آپ آئے ہیں جی بہت اچھا شوق ہے جی شیخ صاحب کہتے ہیں بہت کیارا ماشاءاللہ جی بڑی خوش ہوئی حاشم بھائی آپ سے مل کے اور میں تمہاری دوستوں سے اب جادہ چاہوں گا شیخ صنین بھائی آپ سے آخری الفاظ کہیں گے جی اس ویڈیو کے حوالے سے مربانی جی سارے جو دوست بھائی کمنٹ کر رہے ہیں دوست آرہے ہیں ساروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں انشاءاللہ جی دوبارہ ملیں گے ہمارا ہر ہفتے سب دوستوں کا ہم انمیٹیشن بھی دیتے ہیں یہاں پہ اور بلاتے بھی ہیں اور سارے دوست کٹے بھی ہوتے ہیں اور صبح سے ہی آئے ہوئے تھے ابھی تک بیٹھے آپ چائے کا جو ہے باہر کا لاس سیشن ہمارا چل رہے ہیں اور انشاءاللہ نیکس ویک تمہارا ملاقات ہوگی خدا حافظ بھی تمام دوستوں کو بتاتے چلیں کہ اس وقت باس کلپ میں موجود ہیں تمام دوستوں کو یہ تھوڑا سا میں ویو دکھاتا ہوں جس چھت کے اوپر دوہزار بائیس کی ٹپ آف دا لائن پنجاب کی بڑی بازیاں اڑنے جاری ہیں اس کا بھی آپ کا شوق کروں گا یہ آپ کے سامنے وہ چھت جہاں پہ دوہزار بائیس کی سب سے بڑی بازیاں اڑنے جاری ہیں جو یہ تاولہ گجر کو اڈا دیا گیا باس کلپ کی طرف سے جناب شیخ سنین بھائی کی طرف سے ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا ریزل رائیز شت کا انشاءاللہ نیکس ٹائم بھی آپ کو اچھا دیکھنے کو ملے گا باقی تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ آج بہت کچھ سیکھنے کو ملا بتایا ہے جی تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ایک سیگمنٹ رکھیں گے وہ پرانے استادوں کے بارے میں ایک بڑی تفصیل کے ساتھ انٹرویو ہوگا چوری جاہ صاحب کے ساتھ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ جی اللہ حافظ